اسلام علیکم سامین دوزی قیدہ اور گیارہ مئی ہیں خبر کا عنوان ہے مسلم پرسنلہ بورڈ کے نائب صدر کا انتقال انہا لیلہ و انہا لیراجعون پہلے بطلاتوں کے تدفین کل اتوار کے دن گیارہ بجے ہوگی اور یہ تدفین جامعہ دار السلام عمر آباد کی جامعہ مسجد میں نماز جنادہ ادا کی جائے گی خبر تھوڑی تفصیلت ہونی ہے اس خبر کے لیے میں ابتدائے طور پر جناب مولانا عصیف قاشم مطورہ اور بعد ازا ملی کونسل سہرنپور کے خادم مولانا عبد المالک موقعیسی کا نیایت شکر گزاروں اس حادثے پر آل انڈیا ملی کونسل کے قومی صدر حضرت مولانا حکیم عبداللہ موقعیسی و آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی رکون برائے ہریانہ حضرت پیر جی حافظ حسین احمد قادری مجددی اور دیگر اہل علم نے گہرے رنجولم کا اظہار کیا ہے حضرت مولانا کاغہ سعید احمد صاحب عمری مہتمد عمومی جامعہ دار السلام عمر آباد و نائب صدر آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کا کچھ دیر پہلے انتقال ہو گیا ہے ہمیں اس بارے میں ایک تحریر موصول ہوئی ہے یہ تحریر ابو العالی سید سبحانی صاحب کی ہے وہ رقم تراز ہیں مولانا کاغہ سعید عمری مرہوم ساؤٹ انڈیا کی ایک بڑی علمی شخصیت تھی مسلم پرسنل بورڈ کے نائب صدر بورڈ کے قدیم ترین رکن اور بورڈ کے عام علاقے بھی ممبر تھے جامعہ دار السلام عمر آباد کے مہتمد عمومی تھے مولانا کاغہ سعید صاحب مرہوم ایک بہت اہل علم دوست شخصیت تھے مولانا کی شخصیت میں اعتدال کے خوبی بہت نمائی تھی مزاج میں بھی اعتدال تھا فکر میں بھی اعتدال تھا معاملات اور تعلقات میں بھی اعتدال تھا اور یہ اعتدال آپ کے خوبصورت چہرے پر حسن بن کر چمکتا تھا وہ لکھتے ہیں کہ مرہوم سے پہلی ملاقات تقریباً بیس سال پہلے جیائم اطلو فلا بلریہ آزم گنڈ میں ہوئی تھی اس کے بعد وقتاً سے وقتاً کئی ملاقات رہی ہیں وہ مزید لکھتے ہیں ناچیز کے ساتھ مولانا کے تعلق کا ایک پہلو کتاب دوستی کا بھی تھا تحریکی حلقے سے کوئی بھی نئے کتاب آتی خاص طور سے ہدایت پوپلشنٹ سے جب بھی کوئی نئے کتاب آتی تو کبھی مولانا کا خود فون آ جاتا یا پھر مولانا کے ایک عزیز حریص صاحب یا ایچ عبد الرقیب صاحب یا ایس امین الحسن صاحب کے یہاں سے کتاب کے لئے فون اور پیغام آ جاتا سابق امیر جماعت مولانا سید جلال الدین عمری مرہوم سے گہرہ تعلق رکھتے تھے مولانا عمری صاحب پر میں نے کتاب تردیب دی تو اس پر نہ صرف خوش کا اظہار کیا بلکہ دل کھول کر خوفزہ افضائی بھی کی سامین سے مرہوم کے لئے دعا مغفرت درجات کی بلندی اور پرسمان گانے کے لئے سبر جمیل کے دعا کی درخواست کی جاتی ہے